بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خریص سے ہوں گے رولے سے دعا ہے کہ آپ جاں بھی خریص سے ہوں دوستو اس وقت کینیڈا سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ کینیڈا نے تیس دن کے لیے پاکستان اور انڈیا کی فلائٹس پر پبندی آئیت کر دیا بڑی اہم اپ ڈیٹ آپ کو اس وقت دیتے چلیں کہ کینیڈا نے تیس دن یعنی ایک مہینے کے لیے پاکستان اور انڈیا کی فلائٹس کو بند کر دیا گیا میں زید تفصیلات جانی ہے اس ریپورٹ میں جو مرات کے روز کینیڈا نے ہندوستان اور پاکستان سے تمام مسافر پروازوں کو تیس دن کے لیے موت تلکا دیا وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابر نے اعلان کیا کہ ان ممالک سے آنے والے مسافروں میں کوئر نائنی میں اضافہ ہوا ہے الغابر نے بتایا کہ بھارت اور پاکستان سے کینیڈا آنے والی ہوای مسافروں میں کوئر نائنیڈین کے زیادہ تضاحت میں پائے جانے کی واقعات کے پیش نظر کینیڈا سے ہندوستان اور پاکستان سے آنے والی تمام تجارتی اور نجی مسافر پروازوں کو تیس دن کے لیے موت تلکا دیا ہوں مزید رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک عرضی اقدام ہے جبکہ ہم بھارتی ہوائی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور مناسب اقدام کا تیون کرنے میں کمیاب ہو جائیں گے مزید رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر ویکسین ذاتی حفاظی سامان دیگر ضروری سامان کی مسلسل کھیپ کو یقینی بنانے کے لیے سی اے آر یا کارگو پروازوں پر لاغو نہیں ہوگی جمرات کے روز اندستان میں ایک ڈبل ایٹو پروتی اور مختلف سوپر پھیلاؤں کے واقعات کا الزام لگایا جا رہا ہے اس میں سنگین روز کورو نائنٹین کے تین لاکھ سے زیادہ واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں وزیر سہت پٹی حجور نے کہا کہ کاؤنڈر وائس کی جانے والے صرف ایک شریعت فیصد مسافروں نے مصبع تجربہ کیا ہے جبکہ ہندوستان کینیڈا میں حالیہ آہوائی سفر میں بیس پیسی کا حصہ سرحد پر ہونے والے تمام مصبع تجربات میں سے نصف سے زیادہ مل سے آنے والی پروازوں کا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرح کے عالی درجہ کے مملات بھی رہے تو پاکستان سے مسرک انہوں نے کہا کہ یہ اہم حجوم ہے مزید ہم بند کریں گے اگر ٹائم دیکھیں گے کہ اگر آورویٹ میں اضافہ ہو رہے تو مزید تیس دن سے بھی زیادہ اضافہ میں امکانات نظر آ سکتے ہیں تو یہ تھی جناب خبریں کہ فیل وقت جو ہے برطانیہ نے بھی اس ہفتے ہندوستان سے آنے والے مسافروں پر پابندی آئیت کر دی تھی اور فرانس نے بھی اعلان کیا کہ وہ ملک پہنچنے پر دس روز تکمیل سے مشروط ہوں گے کینیڈا جانے وال تمام مسافر پہلے چودہ دن کے کرن دینا لازمی ہیں لیکن اقوامی پروازوں میں سوار ہونے سے پہلے نے ایک منفی کووڈ نائٹن ٹیسٹ پیس کرنا ہوگا دوسرا کینیڈا پہنچنے پر انفینکشن کی تیسری لائر کے ساتھ جدو جہد کتوی کینیڈا میں جمرات کے روز نو ہزار نئے کووڈ نائٹن کیسز جس کے برعکس ایک لاکھ پندرہ ہزار بارہ سو چھتر نئے وقعات سامنے اور جبکہ تیس ہزار آٹھ سو بانہ آوات ہوئیں اب تک کی بڑی نیوز کووڈ نائٹن کی وجہ سے تمام پروازیں کینیڈا کے لیے پاکستان اور انڈیا کی معتل مزید تفصیلات کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دوسرے لوگوں میں بھی ضرور شیئر تھانکس ماہ واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ